پرستود کرتے ہیں مدھے پاشانکال سائل چتر اس کا ایک ویڈیو اس کے پہلے اپنے دیکھا جس میں میں نے یہ بتایا کہ کہاں کہاں سامانے طور پر سائل چتروں کی اپستیتی ہے دیکھا گیا ہے بھارت میں سب سے پہلے کے سائل چتر ہیں یہ بھی دیکھا کہ یہ سائل چتر پناتے سمیں گیرو لال گہرا نارنگی سفید پیلے کالے چاکلے پیگنی ترہ ترہ کے رنگوں کا پریوک کیا ابھی تک دیکھا کہ وہے رنگوں کے لیے کھنیجوں کو گھس کر کے پریوک ملائے کھورچ کر کے پینٹنگ کی گئی اسٹھ پر نیرمیت ماتری دیوی جو بیلن گھاٹی سے پرابت ہے بسے لویک نہیں رہی یا کہیں مہاراست کے ستر مرک کے اینڈوں کے اوپر کھورچ کر کیا گیا چترن ہے ان سب کی چرچہ کیا تھا اس کے آگے اب دیکھتے ہیں کیوں اس سمیہ کی تقنیق کیسی تھی بناتے کیسی تھی اور ان بنانے والوں کے سامنے کون سے ایسے دریسے تھے جو بہت لوگ پریے تھے جسے وہ بنانا چاہتے تھے روچکر تھا ان کا تو اگر اس طرح سے دیکھتے ہیں تو بھارت کی سیل کلا تین کالوں میں پہلے تو بانٹ سکتے پراغ ایتی حاسک سیل کلا تامر پاشانک سیل کلا اور ایتی حاسک سیل کلا یہ کال کے انسار بھی بھاجن ہے اب ہمیں پراغ ایتی حاسک سے بھی سیسر روچی ہے اس میں مطلب ہے پراغ ایتی حاسک جتنے سیل چتر ملتے ہیں سامانے طور پر ان میں دیکھا گیا ہے کہ وہ اچھ پورا پاشانکال اور مدھ پاشانکال کے ہیں اب یہ کیسے پتہ لگے کہ وہ اس کال کے ہیں یہ پتہ اس سے چلتا ہے کہ ان کے جو بنانے کے بشے ہیں جو سبجیکٹ جو کچھ انہیں بنایا ہے اس میں اس سمیے کے منوشے کے کریا کلاپ اور اس سمیے کا جو پریاؤرن تھا وہ سب دکھائی دیتا ہے اور اس سے میل کھاتا ہے جیسے ہم سب پہلے سے بھی جانتے ہیں اور اب تو بھائی گیانک روپ سے بہت ساری چیزیں جان گئے کہ پہلے بشال کا ہے پسوں کی سنکھیا تھی جو ادھر ادھر گھومتے تھے اور ان کو سکار کر کے لوگ کھاتے تھے تو بشال کا ہے جنتوں کو بھی دیکھا جا سکتا سہل چتروں میں اور انہیں موٹی ریکھاؤں سے کیا گیا انکت بڑے بڑے بنائے گئے اور پریاس کیا گیا کہ یہ دکھائی پڑے کہ جو چتر بنائے گئے ہیں وہ جگتی سیل ہیں چل رہے ہیں دوڑ رہے ہیں کہیں پہیں پر یہ دوڑتے ہوئے دکھتے ہیں کہیں چرتے ہوئے گھاس کو چرتے ہوئے کہیں اچھل کود مچاتے ہوئے جسے ہم کہیں اٹھ کھیلیاں کرتے ہوئے اس طرح کی بہت سارے چتر دکھائی دیتے ہیں کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جسے پسووں کا جھنڈ گھوما کرتا تھا اسی کا چتر آنکھن کر دیا گیا ہے جو اس سمیں سوابھابک تھا آکھیٹ کے درشیوں کو دیکھیں تو بہت سارے آکھیٹ کے درشی دکھائی دیتے ہیں آکھیٹ کرنے والے کے آگے آگے بھاگتے ہوئے گھائل ہوئے یا جالوں میں فسے ہوئے نانا پرکار کے چتروں کو دکھایا گیا ہے سکاریوں ہی ٹنڈے کا پریوں گے نہیں کرتے تھے بلکہ تیر دھنس کے بھی پریوں گے کرتے تھے جو سامانے طور پر تیر نہیں ملا ہے دھنس نہیں ملا ہے ہاں وہ چتروں میں دکھائی پڑتے ہیں اب یہ لگتا ہے کہ مدھے پاسانکال کے جو لگو اپکرن تھے تربج کے آکار کے اپکرن تھے ان کو بان کی نوک میں لگا کر کے اور تب چلاتے رہے ہوں گے دھنس بان ایسے جسے بھالے بھی دکھائے گئے ہیں کئی جگہ ایسا چتر ہے کہ کوئی منش پھل اور سہد ایک تر کر رہا ہے یہ اپنے آپ الگ ڈھنکا اور بہت امپورٹن چیز ہے بہت مہت پون چیز ہے چتر بہت ہو سکتے ہیں لیکن انٹریسٹ کے ہی چتر بنائے جاتے ہیں پھل اکتر کرنے کا مطلب منش کا رجحان سا کا ہاری بنص پتیوں کی طرف جا رہا پھل انہیں کہیں ادھک میٹھے لگ رہے ہیں مانس کے دل میں وہ سہد اکتر کر رہے ہیں یہ ایک اکتر کرنے والی چیزیں جو پھل اور سہد ہے یہ اپنے آپ میں بہت ساری چیزوں کو کون سے پھل ہو سکتے ہیں پھلوں کے پر ان کا رجحان کیا ہے سہد کا اپیوگ کس روپ میں کیا سہد کتنا ہے سہد کا بھی اپنا اتحاس ہے سب کچھ وہاں دکھائی دے رہا چڑیوں کا آکھیٹ کرتے ہوئے دکھا دیا کہیں کہیں پر کچھوا بنا ہوا دکھائی پڑتا ہے مچھلی کا جل چتر اور جلچروں کا چتر تو بہت دکھائی گیا ہے جسے پکڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے بہت سارے جلچروں کو جلچر یعنی چل میں رہنے والے کبھی کبھی آدمی کو ایسا دکھایا گیا جیسے جسن منا رہا ہو کہیں ایک کنارے دیپک جلتا ہوا دکھتا ہے کہیں ایک کنارے اگنی جلتے ہوئے دکھتی ہے اور لوگ ہاتھ میں کچھ لے کر پی رہے ہیں سمبھو ہے سوم یگی کی پرمپرہ چالو ہو گئی ہو یہ بھی سمبھو ہے کی وہ سب اکٹھے ہو کر کوئی سکار کیے ہوں اور اسے اگنی میں پکا رہے ہوں اس لئے سب لوگ بیٹھے ہیں کھانے کے لئے جو بھی یہ جو دریش ہے اپنے آپ میں اس روپ میں مہت پون ہے کہ جسن منا رہے ہیں نتی کر رہے ہیں نتی آسان چیز نہیں ہے انعیاس والی چیز نہیں ہے یہ من سے آتا ہے امانگ سے آتا ہے کوئی اچھا بیچار آتا ہے تب ہوتا ہے من میور ناچ نے لگتا ہے اور یہ مانا جا سکتا ہے کہ جیسے پہلے بھی چرچہ کیا تھا سوا دھان کے سندر میں کیے ہے اپر جیون کی بات سوچنے لگے تھے مرد کے بعد والی سوچنے لگے تھے اور ساہد اسی لئے وہ یگ بھی کرنے لگے وہ ڈرنے بھی لگے جیون سے جیون اور مرد کو دیکھ کر کے سمجھنے لگے کہ جیون کیا رہا ہے اب ہم بات کریں کہ سائلی کی درشتی سے سٹائل کی درشتی سے کیسے چتر رہے ہیں یہ دیپ انہوں نے کوئی سٹائل نہیں بنایا ایسا بھی نہیں لگتا کہ آج کی پرینٹنگ سکول رہا ہو ان کا سوطنطر چنطن تھا سوطنطر ان کی رچنہ تھی اب سائلی کی درشتی سے اگر دیکھنے کوشش کریں تو جو دکھائی دیتا ہے پہلا جسے ایمی ٹیوی کہ سکتے ہیں ایمی ٹیوی اس میں مکھ روپ سے پسووں کو سوا بھابک روپ سے دکھا گیا جسے ہمیں اتھار چتر کہ سکتے ہیں جس میں سکار آ کھیٹ کے درشتی کا اب ہاو ہے یعنی پسووں کو اگر بنایا تو ایک چلائے مان نہیں سامان طور پر ایک پسو جیسے ہوتا ہے ویسے ہی بنا دیا کچھ دوسرے بنائے گئے جو اسٹیل اسٹک ہیں سنکیت آتمک ہیں اس میں آکھیٹ یا سکار بسیس روپ سے دکھائے گیا یہ آکھیٹیاں یتھار سے نہیں لگتی تیسرے ہم کہیں پرتی کا آتمک سیمبولک اس پرکار کے سہل چتروں میں سنشپتی کرن دکھائی پڑھنے لگتا ہے چھوٹے میں بنانے کی پرمپرہ پھر کرترم ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو پسووں کا آنکن روڑ ہی گت دھنگ سے کیا گیا ہے اور سفید رنگ کا چتر آنکن اپل 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 سامانے طور پر سفید رنگ اور پھر ہم کہیں جامتک جامتک آکرتیوں کا آنکن ہے جیسے مدمکھی کے چھتے یا اس کی ڈیجائن کی بات کریں اس طرح سے جو اس ٹائل دکھائی دیتی ہے پانچ طرح کی مکھی اس ٹائل دکھائی دیتی ہے پانچ طرح کی چترم بنانے میں بسی سروش تھی پرا کرت کیا انکرن یعنی سوابھابک روپ سے نیچورل بنا دیا سنکیت کے روپ میں دکھا دیا پرتی کے روپ میں بنایا یا پوری طرح سے کرت رم بنا دیا یا پھر جامتک چترن کر دیا یہ پانچ طرح کے چترن ہی مد پاشا کال میں دکھائی پڑتے ہیں اور ان کے بنانے کا بشے بھی سبھی ان کے سوابھابک لگتے ہیں سیلاسریوں میں ہونے سے ہم مان سکتے ہیں پھرست کے چھڑوں میں اس سے بنائے گئے اور آج ہم اس کے مادہم سے ان کے کھان پان ان کے رہن سہن ان کے سکار سبھی کچھ کے بارے میں ہم ان کے مادہم سے جان سکتے ہیں اس طرح سے مد پاشا کال کی سیل چتر کلا اتحاس کاروں کے لیے ایک بہت بڑا کھ جانا ہے ایسے بھی مانا جاتا ہے کہ کوئی بھی چتر ہو وہ کم سے کم سو طرح کی سوچ نائیں دیتا ہے تو جہاں اتنے سارے چتر دکھ جائیں بھیم بیٹھ کا میں تو ایک لائن سی بن گئی بیٹھ چاہیں گے دھنی باد